موسیقی آج عید کے دوسرے روز بھی خوب حلہ گلہ ہوگا عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے بچے بڑے آج بھی پارکوں کا رخ کریں گے کل کی میزبان آج بنیں گے مہمان جنہوں نے عید کا پہلا دن کچن میں کھانا بناتے اور مہمانوں کے لیے انتظامات میں گزارا آج خود دعوتوں کے مزے اڑائیں گے عید الفطر پر ہر طرف خوشیوں کی بہار آ گئی شہر شہر نماز عید کے اجتماعات ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا کر ربائیتی انداز میں مبارک بات دی گئی بچوں بڑوں بڑوں سب نے خوب انجوائی کیا خوشیوں کے تہوار پر چھوٹی دنیا کی سجدھج ہی نرالی سب سے پہلے عیدی لی بات میں دکانوں پر اڑا دی بچوں نے خوشیوں کے دن پر بھی اپنی معصوم شرارتوں سے خوشیاں بکھیری سپہ سالار کی ایک اور عید فرنٹ لائن پر مامور جوانوں کے ساتھ نماز عید میں امن قومی سلامتی اور استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں آمی چیف جنرل گمر جعوید بازوا کا کہنا تھا کہ وطن کے محافظوں کی پہلی فیملی پاکستانی قوم ہے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کا بھی آپریشنل بیس کا دورہ عملے کے ساتھ عید منائی بحریہ کے سربراہ ایڈبیرل زفر محمود عباسی کا بھی عید کے دن کھلے سمندر میں باگ بحریہ کے جنگی جہاز کا دورہ آفیسرز اور جوانوں کو عید کی مبارک بات دی وزیراعظم عمران خان کی قوم کو عید کی مبارک بات کہا غریبوں پر بودز کم کرنا ہوگا آئیں قوم بن کر ملکو معاشی بہران سے نکالیں وزیراعظم کی جانب سے پہلے لوڈ شیڈنگ فری رمضان پر وزیر تبانائی عمر ایوب کو مبارک بات باگ فوج کا قوم کے لیے عید کا تحفہ دفاعی بجٹ میں رضا کارانہ طور پر اضافہ نہ لینے کا اعلان راشن زفری الاؤنس اور انتظامی اخراجات میں بھی کمی کی جائے گی روا مالی سال دفاعی ترقیاتی اخراجات بھی مؤخر پاک فوج کے افسر بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں لیں گے آمی شیف جنرل کمر جھاوید بازوہ کہتے ہیں بجٹ میں اس سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں ہم ایک ہیں یہ اقدام یک جہتی کے عظم کا عیادہ ہے وزیراعظم عمران خان کی فوج کے فیصلے کی تعریف کہا اقدام حقیقی حب الوطنی کا عقاس ہے حکومت فنڈز قبائلی علاقوں اور پلوچستان میں لگائے گی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں پاک فوج کا بجٹ محدود کرنا قابل تحسین ہے ایسے اقدامات سے اخراجات کم کرنے کے حکوملی اقدامات کو مدد ملتی ہے ہم سب کو مل کر قومی اہداف پورا کرنے میں کردار اداف کرنا ہوگا پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کمی کے اعلان پر بھارتی میڈیا نے پروپگنڈا شروع کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا جواب کہا جالی بھارتی میڈیا ہمارے اندرونی دفاعی بجٹ پر باویلہ کر رہا ہے بجٹ اہم نہیں عظم اور حوصلہ اہمیت رکھتا ہے بھارت نہ بھولے کہ ہم وہی ہیں جن سے ستائیس فروری کو سامنا ہوا تھا ہمارے پاس جواب دینے کے سالہیت اور استطاع بھی ہے قوم فورسز کے پیچھے کھڑی ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وواد چودری کا بھی بھارت کو قرارہ جواب بولے بھارتی میڈیا بدترین میڈیا کی کلاسک مثال ہے یہ پالتو جانوروں کی طرح اپنی ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتے ہیں بھارتی میڈیا ہندو اتوا کے نظریے سے سب سے پہلے متاثر ہوا اس نے پلواما حملے کے بعد جنگی جنون پیدا کر کے دنیا بھار میں بدنامی کمائی بھارتی فوج کے کشمیریوں پر مظالم ایٹ کے روز بھی کم نہ ہو سکے پرم مارچ کرنے والوں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال پیلٹ گنز سے فارنگ اور آسو گیس کی شیلنگ سے درجن و مظاہرین زخمی شرکہ نے ایک بار پھر پاکستانی جھنگے لہرا دیئے پاکستان اور آزادی کے حق میں نارے بھی لگاتے رہے جلال پور پیر والا میں خاندانی دشمنی پر دو گروپوں میں گولیاں چل گئیں فائرنگ کے تباتلے میں دس افراد جوانبہک اور بارہ زخمی ہوئے مقتلین نماز عید کی ادائیگی کے بعد جا رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی کرک میں انڈرس ہائیوے پر باب الخیل کے قریب رکشہ اُلٹ گیا چار افراد جانبہک پانچ شدید زخمی بولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریپبلیکن اور ڈیموکریٹک سینیٹرز کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروق روٹنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صادر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو آٹھ عرب ڈالر کے ہتھیار بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم کی ایک بار پھر ایران کو جنگ کی دھمکی برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان ہمیشہ سے موجود ہے تاہم بات چیت کو فوجی کارروائی پر ترجیح دیں گے سوڈان میں پر امن مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کا ٹریک ڈاؤن جاری دو روز میں مرنے والوں کی تعداد سو ہو گئی سینکڑوں افراد شدید زخمی خبر ایجنسی کے مطابق دریائے نیل سے بھی چالیس لاشے ملی ہیں یعپی یونین کی مزمت برطانیہ میں ڈی ڈے کی پچھترمیں سال کرا ملکہ برطانیہ سمیت دنیا بھر کی عالمی راہنماؤں کا دوسری جنگ عظیم کے اتحادی فوجیوں کو خراج تحسین ڈانلڈ ٹرام جیمن چانسلر انجیلا مرکل فرانسی سی صدر سمیت سولہ عالمی راہنماؤں کی شرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے عید الفطر کی عید الفطر پر ہر طرف خوشیوں کی بہار آگئی شہر شہر روح پرور اجتماعت ہوئے گھروں میں مزیدار پکفان بھی تیار ہوئے مہمانوں کی توازوں کے لیے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے بچی اور بڑے انجوائے کرنے کے لیے تفریحی مقامات پہنچ گئے پہلے دوست کے میزبان آج بنیں گے مہمان عید آئی ہر طرف خوشیوں کی بہار لائے کریا کریا نگر نگر عید الفطر کے روح پرور اجتماعت ہوئے ایک دوسرے کو گھلے لگا کر روایت انداز میں مبارک بات دی گئی خاتین نے طرح طرح کے پکوان تیار کیے کہیں سوئیاں شیر خورماں کھیر اور پڑنی کا دور چلا تو کہیں حلوہ پوری نانچنے سری پائے پر خوب ہاتھ ساف کیے گئے مہمانوں کی دعوت کا بھی خوب احتمام کیا گیا مٹھائی کی دکانوں پر بھی رش لگ گیا چھوٹی دنیا کی تو سچ دھجی نرالی تھی پہلے سب سے ایدی لے کر جیوے بھر لی تو بعد میں اڑانے کے لیے دکانوں پر پہنچ گئے بچوں نے خوشیوں کے دن پر بھی اپنی معصوم شرارتوں سے خوشیاں بکھیری عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے بچہ پارٹی اپنے بڑوں کو لے کر مختلف پاکس اور تفریق گاہوں کی سیر کو پہنچ گئے پاکس میں رش لگ گیا رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالی کا روزہ داروں کے لیے بڑا انام ہے اید کی خوشیاں جاری ہیں کل کے مہمان آج بنیں گے میز بار میٹھی اید کا پر مسررت موقع ہو اور کراچی والے موج مستی نہ کریں ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے اید کے پہلے روز گرم موسم کا توڑ کرنے کے لیے شہریوں نے پہلے سی ویو کا رکھ کیا اور پھر فوڈ سٹریٹس پر مزہ دار کھانوں کا لگ بھی اٹھایا یہ ریپورٹ دیکھیں اید کا دن اور گرم موسم شہریوں کو سمندر کے پاس لے آیا اید کی خوشیاں منانے شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ سی ویو پہنچے اور خوب حلہ گلہ کیا ہونٹ کی سواری کی اور پھر منچروں نے خوشی کے موقع پر خٹک ڈانس کا تلکہ بھی لگایا سمندر کی تھنڈی لہروں سے دل بھرا تو شہریوں کی بھوک بھی چمک اٹھی اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ہمراہ فوڈ سٹریٹس کا رکھیا لذیز باروی کیو کڑاہی اور فاسٹ فوڈ کا لطف اٹھایا اید کا موقع ہے اور ویکنڈ بھی طویل ہے شہری کہتے ہیں میٹھی اید پر اس بار پہلے سے زیادہ موج مستی کریں گے کیمرہ ٹیم اور ساتھے ریپورٹر نوے صدیقی کے ساتھ ارسلان احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی